بارا اسے بس بڑھتے ہیں بارا اسے بس بڑھتے ہیں میں سرشتہ نہیں پاپ کے بارا اسے بس بڑھتے ہیں میں کچھ بھی نہیں سرشتہ نہیں سکتے سبے محشر کی ہمارے سرشتہ نہیں سکتے سبے محشر کی ہمارے کوئیوں نہیں جھک سکتے سار جسمی نے پوچھے ہیں سرشتہ نہیں سکتے 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 ہیں اے اسے باہ سے نصفہ سرشتہ نہیں سکتے ہیں میں کچھ بھی نہیں اے کس اے کس اے کس اور یہ شیعہ تو میں نے لکھا ہے لیکن پیغام سردادہ حق سبی مزینلی باڈشاہ کا ہے اور بڑا اچھا چرام ہے یہ پیروں کے لیے بھی ہے علاوہ کے لیے بھی ہے عوام کے لیے بھی ہے پیغان کیا ہے اے کاش کے ہو جائے ہم سب بھی اسی طرح ایک طرح ہاتھ کرے گا کہتے ہیں زبان اللہ اے کاش کے ہو جائے ہم سب بھی اسی طرح کس طرح جس طرح مہاجر کو جس طرح مہاجر کو انشاء اسی قدر اے کس طرح ہم مہاجر کو انشاء اسی قدر ہے اے کچھ بھی نہیں لے نامو سے نساء اس پر ہم جانے لکا دیں گے نامو سے رسالت پر ہم جانے لٹا دیں گے اور رول نہ دیں گے کہ صدی کو مر جائے اسے وفا دارش نسمت ہے وفا دارش نسمت ہے میں کچھ بھی نہیں ہم ہم مانے والے ہیں حسین ابن علی کے مت آئے اگر دی میں تو پھر دارش نسمت ہے پھر دارش نسمت ہے میں کچھ بھی نہیں ہم سرکار کے دام سے علم نافر ہوں ہوں ہاں پستان قم آس بھی کیوں آئے قم آس بھی کیوں آئے غم خواہ نیش بند ہے غم خواہ نیش بند ہے میں کچھ بھی نہیں لے گے آئیے اپنی ایک ڈکیوئی پنجابینات کا دو تین شیر پیش کرتا ہوں توجہ ہے بکا کے سبانے نادا سوڑا نے جاپا سارے کہنے لے گے سوڑا نے جاپا سارے دنیا پھولوے کی سارے دنیا پھولوے کی نہیں کوئی سوڑے نہ سوڑا نے جاپا آقل جاپا سوڑا نے جاپا آقل جاپا جو سوڑا نے جاپا نوہا دل کے دکھلے شرے لوں اوہ ہوا کس اے دیوانے اوہ ہوا کس اے دیوانے میرے میرے ہانا اوہ ہوا کس اے دیوانے میرے میرے ہانا سوڑا نے جاپا نا آقل جاپا نا آقل جاپا نا آقل جاپا نا ہو نہیں سکتا ہمیرا حسد قرب چکدے اوہ نہیں سکتا ہمیرا مصطفیٰ نے عشق والے جیڑا دیئے باتا مصطفیٰ نے عشق والے جیڑا دیئے باتا سوڑا دل جبالا عقل جبالا سوڑا دل جبالا عقل جبالا یہ حقید میں لکھا ہوا کلام ہے آپ نے پاکستان کے بڑے نافانوں سے سنوگا دو دو تین تین شیئر میں پسکل کر اپنی حاضری مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں آئیے بھئی کے بری پششورتات کے دو تین شیئر یہ جو لوگ کیمرز کے سامنے کھڑے ہیں ان سے یہ گزارش ہے جو میرے سامنے آپ کھڑے ہیں یہ حکم ہے دنیا کو یہ پرام دکھایا جا رہا ہے ایر وائی ڈیو ٹی وی کے ذریعے کوئی دنیا پر یہ تائیب نشر ہو رہا ہے پرام تو نظم الضبت کا فیان آپ کے لیے رکھنا تو اور کس نے رکھنا ہے ہمارا مذہب ہی تو ہے جو ہمیں نظم الضبت کا سبق دیتا ہے حکم ہے جو جہاں جس کو جگہ ملتی ہے پل خصو جو کیمروں کے سامنے لوگ کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں تاکہ یہ پورا پرام جو پوری فرد و ذکر کے ساتھ دکھائیں گے اس طرف یہ جو تھوڑی سی جگہ باقی ہے کچھ لوگ کس طرف آ جائیں یہ جو جگہ اس طرف ہے آگے کے طرف آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آگے بالکل جگہ جو ہے وہ فل ہو چکی ہے اس نے بندر میں پیدا ہوگی جو جو جہاں کھڑا ہے کوشش کریں کہ وہی بیٹھ جائے اور پوری انہماد کے ساتھ اس لحظے میں شریف ایک دفعہ ہاتھ پلان کر کے حضور کی بارکاہ میں تمہیں دو ساتھ دکھائیں پڑیئے سلام علیکہ اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ اللہ حبیب اللہ آہ 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 کہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گار تم نہ سنو تو میری قول سنے گا گار تم نہ مراؤ گے تو قرم تو کرے گا حال دل کسی کو سنائے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے پھوڑے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ارحان دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے گھر پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے پھوڑے آپ کے ہوتے پھوڑے آپ کے ہوتے پھوڑے یہ بھی میرے پیچھا ہے لم کیوں میرے پاس آئے لم کیوں میرے پاس آئے آپ کے حکمے حال دل کی حضور سنا بھئی پھر ہوگا میں یہ جو آپ سامسکر کھڑے ہیں اس طرف آ جائیں یہ اس طرف بزبزی پیدا نہیں کرے کیونکہ بہت بڑا حضور ہے اگر آپ خطوط بھی پیدا کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سے خدارش ہے کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو ان کا حکم آپ مانیں اور یہاں بیٹھتے ہیں اگر بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو اس طرف کو آ جائیں تاکہ یہ تھوڑی سی جو چھمگٹا بن گیا وہ تھوڑا سا سخت ہو جائیں جو بیٹھنے کے اگر جگہ نہیں ہے کہ تھوڑے تھوڑے اس طرف سرک جائیں تاکہ یہ ایک جو نظام ہے یہ کیمرہ پالوں کا وہ دسٹرب نہ ہو آپ یہ خدارش ہے کہ اس طرف آ جائیں تھوڑے تھوڑے قریبی اس طرف شدید دائی طرف جو لوگ آ سکتے ہیں اس طرف آ جائیں اور غم کیوں میرے پاس سے آئیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں آئیے میں آپ سب کی طرف سے آپ سب کے دل کی ترجمانی کرتا ہوں جو آپ کے دل میں ہے جو اتجاہ لے کے آئے ہے آپ آپ سب کی طرف سے میں اتجاہ پیش کرتا ہوں لیکن اسی فرنس کے ساتھ سنیں گے تو پھر آپ کو انشاءتہ مدھا آئے گا میرے ساتھ شامل ہو جائیں ہاتھوں کو بلند کریں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں ہم ہے علت جاہب والے ہم ہے علت جاہب والے آپ ہیں علت جاہب والے آپ ہیں علت جاہب والے ہم ہیں خلدیاں والے آپ ہیں عطاق والے دیکھ کچھ عطاق پہلنا اے میرے شخوابانے ہم ہیں خلدیاں چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے سید البلہ والے شاہ کو سرہ بارا دے ہم ہیں ارتی جاہ بارے ابن مرتضی نے کہاں سن شمر جفا بارے ابن مرتضی نے کہاں سن شمر جفا بارے کیا؟ کین اللہ ہے نبی اپنا ہم ہیں کربر آبادے ہم ہیں کربر آبادے ہم ہیں کربر آبادے وہ مناکہ میں نے پیش کرنی ہے جو ہمیشہ میں سرکار کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ بلا بلا شریف کی وہ منکوت جو الحمدللہ حضرت کا حکم ہے کہ پہلے شہنشاہ برداد کا ذکر کیا جائے وہ منکوت بھی آپ کو پسند ہے آپ ہمیشہ حاضر میں سنتے ہیں لیکن آج حکم ہے کہ بلا بلا شریف کی منکوت سے پہلے غاؤس پاک کا ذکر کیا جائے آئیے غاؤس پاک کے منکے بنے اوستا پھل کے شہنشاہ بمتاد کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں شاہِ جلانی شاہِ جلانی پرو بیربانی شاہِ جلانی سن لو میرے دکھے دردے کی کہانی شاہِ جلانی غیر کے دل وہ کیا تکنا اپنے ٹکڑوں پہ ہی لکھنا غیر کے دل تو کیا تکنا اپنے ٹکڑوں پہ ہی لکھنا دائمے دائمے رہے تیری راج دھانی شاہِ جلانی یہ کبھی ہو نہیں سکتا تُو بے دوفا میں وہ نہیں آگا یہ کبھی ہو نہیں سکتا تُو بے دوفا میں وہ نہیں آگا کر خودے کس کی میرا گاو سر پاسبانی شاہِ جلانی وہ علی کا دلارہ ہے اور فاطمہ کا بھی پیارہ ہے میرا میرا مجھے تک یہ ہے نشانی شاہِ جلانی سن لو میرے تُو بے در دے کی طہانی شاہِ جلانی میں اپنے دل کا سلطہ ہوں یہ سگے شاہِ جلانی یہ اُنی کی ہے اَلْتَا 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 شَاہِ جلانی اَلْتَا 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 اَلْ عجب ہے تیری ادائے بلا میرے بہارے عجب ہے تیری ادائے بلا میرے بہارے عجب ہے تیری ادائے عجب ہے تیری ادائے بلا میرے بہارے عجب ہے تیری ادائے بلا میرے بہارے عجب ہے تیری ادائے بہارے شفا دہتار ہے شفا دہتار ہے شفا دہتار ہے شفا دہتار ہے اور دوہارے طرح سے زمانے میں تو سیندن کا ہے ہے تجھ پہ ہے شیعتہ ہے ہے تجھ پہ ہے شیعتہ ہے 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 تمہارے فعال کے منکر میں کب یہ صرت ہے تمہارے فعال کے منکر میں کب یہ جنب ہے کہ آنکھ کے دور سے ملائے ملاوے والے تمہارے فعال کے منکر میں کب یہ جنب سے ملائے ملاوے والے اور کم آر کی کم نہ آہاں ہائے اللہ سکے کی نبی یہ آس دیس کی بلائے ملاوے والے 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 حق میں خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دنیا کا بہت ہے حادثہ کے حق لندر حکلندر حق لندر حق لندر حق لندر حق لندر حق لندر حق لندر سامین گرامی طنبر بن عبد اسلام نے آدم اسلام کے عظیم سراخان دنیا الال کے نیزی لکہ با فخر ناد خانان پاکستان جناب حضور کی بلاہ صحیقت حضرت عبد زیادہ شاہ صفح قادمی دامل برکاگان قصدیہ جنبہ فرما ہے اور انہوں نے حضور کے ذکر سے ہمارے قدوب کو منور فرمایا الحمدللہ ہمارے امان میں جہاں حضور کلمبر دورہ جنبہ فرما ہے ان کے ساتھ انتہائی محترم پیکر محبت جناب سہدادہ حق مولی سرکار جنبہ فرما ہے جنبہ قدل نور حسین صلی اللہ فرما ہے اور بہت بڑی اینی شخصیت اور سیادور مصر زمین کا سب سے بڑا نام شیخ الحدیث کے دورے نظر ان کے لختے جگر اور ایک مزید بھی ہے مذہبی مروکاو کے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حامد رضا صلی اللہ فرما ہے میں جانشان شیخ الحدیث کا کچھ پیدا کرتا ہوں جنبہ فرما ہے دیکھر کتنے حضور کے غلام ہیں غلامانی بندبکش نرابیہ سرور صلی اللہ فرما ہے حاضر نکرامی قدرم جس سے پہلے کہ میں حضور کلمر دورہ کی بارگاہ میں کچھ محبت کے پھول نشابت کروں میں سجدہ زہرہ کی بارگاہ میں چند اشعار پر شکرمت چاہوں گا اور حضور پرکرم کی بندبکش نرابیہ سرور صلی اللہ فرما ہے حضور صلی اللہ فرما ہے حضور صلی اللہ فرما ہے تو آپ کے جسم کے رنگ نکھڑے ہو جاتے ہیں اور سارا فیض جو ہے وہ سجدہ زہرہ کا ہے حضور موسیفہ کا ہے جب ہاتھ اٹھائیں سجدہ زہرہ کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں یہ وہ سجدہ ہے یہ وہ تشبہ طاہرہ ہے جب کریم آقا کی کارگاہ میں آتی تو قربان چاہوں ملے آقا سجدہ کی آمد پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور شیخ الحدیث کے جانشیز اللہ فرما ہے وہ مول مومین کی سجدہ حضور صلی اللہ فرماتی ہے کہ حجرے میں صرف ایک مرتبہ نہیں اگر بیس مرتبہ بھی سجدہ زہرہ آتی میرے آقا ہر مرتبہ محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہ سجدہ ہے کہ آمد کا دیر آواز آئے گی لوگوں نگاہوں کو نیچہ کرو محمد کی بیٹی فاطمہ رہی ہے آئیے ہاتھ اٹھائیں تو کی تیروی صاحب صلی اللہ علیہ وآلہی کے سناوں میں جس طرح میں نے دبئی میں پڑا تھا امد کا دیابن بہاں جو پڑا اس طرح وہ اشارہ دوگش کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور صلی اللہ علیہ وآلہی کے سناب رنگ کریں جو حضور کی آن سے کھا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا کے بڑے صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی نماز بھی جس کے یاد کر دی کمال سجدہ جناب زہرہ اور حسن تو حادی کی وفادہ نہ ہے حسن تو حادی کی وفادہ نہ ہے حسن تو حادی کی وفادہ نہ ہے فقیری تو حادی کی دادہ نہ ہے رسول بابا جناب زہرہ اور خدا نے عزت کو بدائی یتحرہ کا فشان پائی پاکہ دیمہ سے پاکہ جائی علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی جناب زہرہ اور اندر زہرہ پری پھرے لائے خونے دا آمرے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے لائے لائے نجمہ لائے خرانہ ہے حیات مانکہ کتاد زہرہ حیات مانکہ کتاد زہرہ مفا فرستی کتاد زہرہ مقام خون رسول یہ ہے کرے بھی جنت میں راج زہرہ کسی کی دیکھتی کو نہ ملا ہے ملا ہے کچھ کو جو کتاد زہرہ اور زمانے پر کی عدالتوں میں نشاں کی پہلی وکیل زہرا اور زمانے پر میں جو پٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا علاج زہرا زمانے پر نظر ہے یہ نصر قریبوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج مقرامی تومیل قلمتہ کمیس میں دو جن شیر آپ کی صلاة وگنگل کیے ہیں رب قینات سیدہ زہرا تیبا تاخرہ کا صدقہ آپ کی حیاء کا صدقہ ہم اس کو حیاء کا ملتا کریں ہماری آنکھوں کو شکنو حیاء کا ملتا کریں ہماری آنکھوں میں دنیا کا حسن سہ رہے حضرت مصطفیٰ آجائے حضرت مقرآن مقرآن یہ پہلا عشرہ جو ہے اس کو حضرت خاجہ ادویری سے دعلق ہے نصبت ہے دوسرے عشرے کو مولا یعنی سے نصبت ہے اور دوسرے عشرے کو میرے اور پیارے آپ کے پیارے آقا پیارے نبی سے اس کو نصبت ہے اور اس وقت عجبین شریف مزور خاجہ قلیب نواز کی بارگاہ ایر وائی کیوٹیوی کے چیر میند حضرت مروب صاحبی ہمیں سنبی رہے ہیں اور پوری دنیا کے ناظرین جو ہے میں ان کی طرف سے حاجی صاحب کو سلام پشکتا ہوں اور حضرت حق سرکار کو دنہ فرما ہے کلنڈر دورہ کو دنہ فرما ہے ان کے دوستر سے آپ کو جو خاجہ ادویری کی بارگاہ میں سلام پشکنا چاہتا ہے جو نہیں ہاتھ اٹھا دیں ہاتھ اٹھائیں حاجہ قروب صاحب جنہ سے ہم کو دارش کریں گے یہاں گناہ کلام کے اندر سیال کوڑ کے اندر پوری دنیا کے ناظرین جو میری عباد میں عباد میں لائے ہوئے ہیں ان سب کا سلام حضور خانہ داری علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں اللہ پاک اس در مارگاہ کے ہمیں حضیتہ کریں اس کے سچے مدیر پاک کی حضیتہ دعوائیں سامین اگرامی قدر میں پھر بھی مات عزتہ جاؤں گا الحمدللہ پچھلے مات شارجہ کا سبیل پر الحمدللہ عرب مارات کے اندر عرب کی تارکی قواہ ہے کہ اتنا بڑا تراؤب اور اتنا بڑا حجوم شاکہ نے مصطفیٰ کا عرب کی تاریخ کی اندر نہیں ہوا الحمدللہ در کمبر دورا حضور صحبابہ خطیب حسین علی بارشاہ سرکال شاکہ نے عظیم شاہ مفر ملاد مصطفیٰ اپنے ہوا احتمام کیا سرکال کا کرم دیکھے بہت بڑا حال تھا بہت بڑا حال تھا اور جنابوں سارا حال پیک روڑ سارے بلاک اس حال کے نیچے ایک اور حال تھا اور کبھیلہ پیس آم نے وہاں فرمایا کہ میں نے زندگی میں ایک ہی جگہ پہ دو مرتبہ حضور کا ملاد کیا پہلے آپ اوپر آپ نے ملاد پاک سرکال کے ذکر کے نیفر کی صدارت کی نوکری کی پھر آپ مچھنے حال میں تشیلے گئے اور عرب کی سر زمین نے کتنا بنا کر اور آج تک نہیں دیکھا ہے الحمدللہ حضور قلندر دورا جہاں خدم رکھتے ہیں میرا ایمان ہے صرف زمین کی مخلوق نہیں آتی میرا ایمان ہے جہاں محفر ملاد ہوتی ہے وہاں فرشتے بھی آتے ہیں وہاں فرشتے بھی آتے ہیں میرا ایمان ہے کامل ہے حضور قلندر دورا کا ایک نعرہ ہے آپ ہمیشہ مجھے بنا کرتے ہیں بھی میرے نعرے نہیں لگانے جہاں بھی میری محفر ہو تاجدار خطرن روت کا نعرہ لگانا ہے یہ نعرہ لگا کر میں سبزر صدی اللہ علیہ وسلم سبزر دیرہا ہوں تاجدار خطرن روت کے نعرہ کون لگائے گا آپ بتائیں اور میں کہتا ہوں میری ایک عرض ہے اتجا ہے کہ جو نظارہ مجھے شادہ میں نظر آیا تھا کہ سارے موبائل فروم جنائجیں ان کی اور جناب کیا خبر کتنے تارے کھلے چھت گئے پر مردوبے ندوبے پر مردوبے ندوبہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھت گئے سرکار بھی کاملے رہے ہیں میں جاتا ہوں آپ تارے بنا لیں روشت کا ذرا ملت کریں کتنے موبائل ہیں ہرت میں موبورت کے لئے پرداب ہاتھ ٹھائے ہاتھ ٹھاکیں جانائیٹی ماد جہے یہ مشارہ ایرکیو پی پی کے سریде ہرت میں دلیا میں لیں پورو دل یا کا مجھنا چاہیے دل کرل تیم میرے پرے نارے نہ اللکھیا کینے ہرت میں موبورت کے نارے لگائے اشتے کمازوں بڑا Ewول آئے ہاٹھ پھائے کلتھ میں دل کرنے تیم wilderness امر اشاتش پن رگائے جس تارے ہاتھ ویڈے بہت 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 ایسے میں چاہتا ہوں یہ سوال جو یہ احمد وآلہ بڑا بڑا قبت کا ہے میں ان کی عواصل مچا جا ہوں کون کو ناکہ کسی جنگوں کو دیکھتا ہے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے آپ کو ربی کے باس تا کتنی اپنی عواصل دی ہے تو عمر صلوہ اپنے زندہ باس کے تاہے ہر زندہ کے باس زندہ باس زندہ باس کوئی عواصل ہی چھتا رہے حضور کے دانا قربان ہوتا ہوں تاج دارے حضر نمو پر بات تاج دارے حضر نمو پر بات تاج دارے حضر نمو پر بات موسیقی 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 فرماتے ہیں ابھی دل سے راب نہیں ہوا ابھی دل سے راب نہیں ہوا درہا ابھی باقناب کے دل اٹھا کے سکار فرماتے ہیں میرے نارے نہ لگائیں دا جدارے سے کنم کچھ کے نارے لگائیں کوئی ہاتھ دیچے نہ رہے ہاتھ اٹھا لیں ہاتھ اٹھائیں آپ کو حضور کباس تا ہاتھ اٹھا کے اجابائی فرن کو کیس کریں آقا کے دلاموں کو جتنی عباد ہے میں مائی کچھے کروں آپ کی عباری دنیا میں کچھ چاہیے تاج دارے سے کنم کنمہ ہاتھ اٹھا کے دل چاہیے تاج دارے سے کنم 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 ہاتھ اٹھا کے دل چاہیے موسیقی 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 الحمدللہ یارکی کیبینے انہیں پڑا عشقوں سے زبازہ ہے اور حضور کا سکت پر دنیا میں کرتے ہیں دابت نقابت رہا ہوں عالم اسلام یظمتی فتیح النسان شہر شہر نصابت حرام صحبت الحاج تصریم احمد صاحب نسان کا اشتقال کی دیا لارائی تکی مقارن یار انہ مادوکو آگر گارا ہے وگر نبی کے دارے گارے مقارن یارکی مقارن یارکی مقارن یارکی مقارن یارکی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعقات کی ہے مجھے اس حسانوں میں دو تیری بار اس پیفل کا پیغام ملا میں حاضر نہیں ہو پایا آج حضور قبلہ قلندر دورا حق قطیب حسین علی پادشاہ سرکار کے حکم کی تعمیر کے دور پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں اس میں بڑے لڑالے سرکار کے خادم میرے بھائی 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 صاحب تبی شکریہ اور ایاب بھائی کا بہت خاص کہ جنہوں نے سوٹ آؤٹ کر آیا نہور میں جو نفلے تھی انہیں خود فور کر کے سرکار کا پیغام دیا اور میں یہاں پر حاضر ہوا سرکار کے حکم کی تعمیر کے دور پر اللہ کریم میری اور آگ کی حاضری اپن بارگاہ میں قبول و مقبول فرمان تو یہ تیہ ہے تو یہ تیہ ہے جو کہا گیا نا کہ یہ لفت جس کو عزتیں اتا کرتا ہے مناتی کر دیتا ہے اعلان کرا دیتا ہے کہ اے فرشتو میں اپنے فلاں بدے سے پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو اور لوگوں کے دلوں میں اس کی قحبت ڈال دیتا ہے یہ بات کئی مجمع دیکھ کر اور آج کا مجمع دیکھ کر یہ بات غصوب کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قلتر دورا ساددہ پیر حق قدیب حسین علی بادشاہ سکار کی محبت پت 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 رب نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اور کہاں کہاں سے کہاں کہاں سے یہ دیوانیں حق قدیب سکار کی ایک چھلک دیکھنے کو ہماری بھائی ہماری بہنے بچیاں بیٹیاں دم کرانے کے لیے سرکات کی محفل میں آنے کے لیے کتنے پیچے ہیں اور دور دور سے آئے ہیں میں سب کو خوشحاب دیت کہتا ہوں اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اللہ کریم اس بانے محفل کو بھی سلیریا صاحب اور ان کے تمام فیملی کو مبارک فرمائے ایک مردمہ میرے ساتھ مارا لگائیے پھر جن دو کلاموں کے لیے مجھے حق بھی آگیا ہے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بزارِ تکبیر ایسے لیدرہ بلد آباس سے آرہِ رسال آرہِ رسال آرہِ حیدری آرہِ حیدری آرہِ غوسیہ آرہِ 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 آئی آرہِ اور میرے بھائی ہیں شکیل شب صاحب میرا بہت اچھا چھوٹا بھائی بہت اچھا آتما میری آج ان سے گزارش ہے یگر شکیل بھائی بھی ساتھ مجھے کہا گیا شاہِ مدینہ دیوہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی وہ اقلاع کے لیے مجھے سرکار حکم فرماتے ہیں نبی نبی وسلم کا وہ میں نے انشاءاللہ میرے بھائی ملک عاصف صاحب ہوں آئے ملک عاصف صاحب کے جو محفل دو تاریخ کو جنب میں سرکار کی صدارت بنے وہاں میں نے ایک نئی گرہ اس کے لیے تیار کر رکھ دیئے انشاءاللہ میں پیش کروں گا اس وقت جو جو اس در کا سوالی بکر آیا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ جھوٹ جھوٹ کر ملکر کہنے پڑیئے شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تیبہ کی مالی سارے بھی ادھر کے سبر آس طور پر میری جو پہنے اور بچیاں جتا یہ ہے کس کس کو پسا سا یہ گناہ وہ ہاتھ اٹھا کر ملے اور یہ بچے بھی ماشادہ ہاتھ اٹھا کر سارے نبی میرے در کے زمان شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تُو عطا ہی عطا تُو خجا خجا تُو خجا خجا شاہِ مدینہ 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 سبرا تل قطعہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا پہبا کے آئی سائن بھی تیلے برگ سبا شانے میں شاہد قدینا شاہد قدینا میرا ساس تو کھون چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا قاسعِ ذات ہو تیری خیرات ہو علوارِ محمد کا خزینہ لکھ دے سانگینہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے قادمِ تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے دل نہ توڑوں پسوڑے دل نہ توڑے سب کی قسمت میں چند آٹوًا دل نہ توڑے رحم نوڑے لکھ دے چالاں بدنینہ لکھیں موسیقی 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 ان کے کھر نہیں آتی دبے یا نسوس نہیں دبے دبے یا نسوس ہاتھ جس کی سر کہے تو عالق کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو فبر ہو جائے کتنا بڑا بجوہ ہے کتنا بڑا بجوہ ہے آج بادشاہ سرکار کی صدارت میں یہ بیپل ہو رہی ہے کون کون نازی ہے یہ سرکار ہمارے علاقے میں آئے ہیں وہاں کلنگ رہے ہیں کسی سے ستارہ ہو کسی سے سیدھے میں اس قلنگ سرکو دیکھ کر ہند بڑی ہے وہ ہاتھ اچھائے اور ہاتھ اچھا کر دیکھے دیکھ کر کہتا کے آج بھی سانی مدیدے درگے سانی مدیدے سانی مدیدہ جس سے سرکار تو نظر ہو جائے جسی سے سرکار تو نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے اور ہم شخص کی آہوں کو ادا ایسا اثر ہو جائے ہم ہم جو جالب سے تو گواہ ہم جائے ہم جو جالب سے دو گواہ ہم جائے کتنے ہی مراہل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری پھر جاتی ہے شاہد عدی شاہد عدی شاہد عدی ستار آپ کو جانتے ہیں اور میرے حال سے واقع ہیں میں جو آپ کو بھی عز کرنا تھا وہ حقیقت ہے وہ حقیقت ہے ملکل اور میرے ساتھ کو درجلوں بار ہوا ہے اب سارا اتنا بڑا مجمع ہے سارے ہاتھ نہ اٹھانا جس کے ساتھ پیتی ہے جو کہتا ہے کہ تصریف صاحب نے چھیک کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا ہے صرف وہ ہی ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگنے کا شعور دیتے ہیں اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا جو بھی مانگنے کا شعور دیتے ہیں سرے ہاتھ آپ کو مبارک 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 آپ سرکار کی مہبیل کا ناگر لیں گے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو نمازا لیکن یہ جلوہ یہ منصر آپ نے بھی آج سے پہلے یہ نہیں دیکھا ہوگا جو جتنا منا بجوہ آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کرون دیتے ہیں شعور دیتے ہیں جب وہ کسی میں سوال دیتے ہیں حسن عبیل تکار دیتے ہیں اور انہیں آپ کا سوال سے پہلے بھیج جھوڑی میں گاہ دیتے ہیں آخری مطلبہ ہاتھ کھا کر جو جو اس در میں سوالی بڑھ کر آیا ہے سوالی ہاتھ کھا کر یہی نیرے میں جھوڑا ہے حسن عبیل تکار دیتے ہیں شاہدے مقیقا شاہدے مقیقا شاہدے مقیقا ساڑے ہاتھ کھا کر اچھا کر ساڑے مقیقا شاہدے مقیقا مانے کا شعور دیتے ہیں جو بھی بانجو حضور دیتے ہیں اور ملے جوزو کرم کا کیا کہنا ارے داکھ مانگو کرو ملے جوزو چکشاہ 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 وقت نہیں ہے مولا قائدارہ کی منخبت کے اور سرکارہ کا جو حضور ہے مولا حسین کی منخبت کے بھی چکشاہ اسی پہ شامل کر دوں گا سارے ہاتھ نہ اٹھانا صرف جو علی والا ہے وہ ہاتھ اچھا کر کہہ دے اہلِ جزر انحام کا تارا علی علی پڑھئے سارے فکر و نظر حب کا ولی کہتے ہیں کاش سے کبز و حبیبِ حزدی کہتے ہیں اور جس کو توبا ہوا صورت بھی پلک کر دیکھیں ہم اسے اپنے حقیدے میں علی کہتے ہیں سارے فکر و نظر حب کا تارا علی علی ہم اسے اپنے حب سے جلی کہتے ہیں لہجہِ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خشبو اس کی دینائی کے شولے کو قلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ میں لکم اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور ہر بھر اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لوگا تھے دینِ محمد کو علی کہتے ہیں تاریخ میں اس کی خشبو تو سب کی لوگاں بھول گئے جناحیِ بہت کچھ ایسا کہ جان بھول گئے اور لہد میں ہم میں جو بولا علی کا نام لیاں فریشتی سمال قولگی فریشتی سمال قولگی کی چہرے سے ہے آیا مورے کے ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور تم دخل کے رہے ہو دیکھو آمدہ یہ حسین علی کا ہے مرکاسب صاحب کے ہاں جنب میں بہت شاندار سرکار کی زیرے صدارت اس میں کون کون آ رہا ہے ساروں نے آنا ہے ہاتھ کھائیں جو جو آ رہا ہے ماشا صاحب اور مولا حسین کی منقبل کا یہ نو تین شیر جو سرکار اکثر حسن فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ تیرے دل پہ کیسی سیرا بڑی تجھے اس سے جتنا حسن ہے کیوں جو نبی کی حام کا مہور ہے جو علینی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے زمین سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نبک سکا وہ حسین ہے زمین جو دیکھ اپنے زمین اپنے زمین لوں میں حسین سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے جب دوستی حسین سے چندگیوں گا جب دوستی حسین سے نوکے نیزا پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں اور وہ محمد بچ جنہیں زندانوں سے ساس لینے کا مدر رکھتے ہیں پانی بند کر دیا پانی بند کر دیا خیمے سے صدا رہی ہے کہ بخلے دریاء سے ہمیں کیابت بخلے دریاء سے ہمیں کیابت لب 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 ارے ہم تو کوشن بھی نظر رکھتے ہیں میرا خوشن بھوسن 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 میرا خوشن بھوسن بھوسن میرا خوشن بھوسن بھوسن مدر رکھتے ہیں اپنے حقیدے میں عالی کے عalin ہیں حالوڑی مجھے سرکار مجھے ح Алیم نواز کا عشرہ ہے جس طرح قانی صاحب قبلہ ہمارے تھے ہمارے بزرگ ح components صاحب ایرو ایکو ٹی وی کے چیئر میک وہ بھی تلویزن دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم سب سے قلب سے بہت سلام اور پیار حجہ غریب نواز کا دیوانہ ہے حاجی روح اور یہ دعائیں بہت سی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ واجتہ اطاف فرمائے مکمل صحت اطاف فرمائے خاص طور پر ان کے ذوق کے لیے اور آپ کے ذوق کے لیے اور سرکان آپ کے ذوق کے لیے دو تین شئر حجہ غریب نواز کی منقبت کے جو غریب نواز کا اولان کون کون ہے سوال سوال میں قرمان میں قرمان میں قرمان ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو تیرے درد کی دھیگ پر ہے تیرے روز کا گزارہ تیرے درد کی دھیگ پر ہے میرے روز کا گزارہ پڑھئے تیرے درد کی دھیگ پر ہے میرے روز کا گزارہ میرے درد کی دھیگ پر ہے میرے درد کی دھیگ پر ہے میرے روز کا گزارہ درد کی ایک پڑ گئے میرے درد کی ایک پڑ گئے میرے درد کی ایک پڑ گئے میرے روز کا گزارا کترے سے گوھر سے دریعہ بنا دیا کترے سے گوھر سے دریعہ بنا دیا آجا تیرے گرم نے مجھے کیا بنا دیا پھر حضر ہے امید وارِ کرم شوشتہ خُتہہ عطاب کر دو بے نہایت ہے آپ کی مخصیف بے نہایت ہے آپ کی مخصیف بے نہایت ہے آپ کی مخصیف بے نہایت ہے پیز والِ بحفل جنہوں نے آج کی محفل سجائی ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے آج سطہ یہاں پر نشیب لائے اور ان کی اتنے قدموں کو ہاتھ لگا کر ہم خواجہ غریب نماز کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ پھر نظر ہے امیدوارِ کرم شوق کا ملتحہ عطا کر دو امیدوارِ کرم شوق کا ملتحہ عطا کر دو بین نہائیت آپ کی بخش پر خواجہ آج پخشش کی اضطہہ کر دو میرے روز کا زادہ میرے درک پر خواجہ میرے درک پر میرے روز کا زادہ میرے داز سے ہمیں میری ناج رکھنے والے میرے داز سے میرے داز سے میرے داز سے ملے درک پر کیا خانچہ جہدر کی بارگاہ کیا خانچہ جہدر کی بارگاہ جہدر کی بارگاہ جہدر کی بارگاہ ملے میرے داز سے ملے میرے داز سے ملے میرے داز سے ملے جہدر کی بارگاہ ہمیں 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 فخر ہے کہ ہم غریب ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم غریب ہیں اس لیے کہ کیوں بڑا غریب نراج ہے کیا خانچہ جہدر کی بارگاہ جہدر کی بارگاہ جہدر کی بارگاہ میرے داز سے ملے technique پر گئے میرے داز سے ملے میشنوا نے ہے 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 میں میرے دز جو جو قریب نماز کی دین پر پن رہا ہے آدھوں کو کھا کر کہے گا درگ کی بھی پر ہے میرے ناز سہنے والے تیرے درگ کی بھی پر ہے میرے روز کا گزارہ اللہ سلامت رکھیں اللہ قریب آپ سب کو سلامت رکھیں اتنا بڑا مجمع وہی خالی ہاتھ نہ لوٹے مولا سب کی جھوڑیاں بھر دے ہمارے بھائی بچے گزرد میری بہنیں بیٹیاں بچیاں مائیں میری بہت دور دور سے آئیں مولا سب کے دلوں کی خواہشیں پوری فرما سب کے دلوں کی تکنائیں پوری فرما میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز و مہترم سنا خان عالمی شرطی آفتہ سنا خان گجنہ والا کی سرزمین سے آیا ہوا محبتوں سے استقبال کیجئے قاری احمد رضا جماعتی نشید لائیں اور نظران احقیدت پیس کرنے کی سعادت حاصل کریں میں اس کے فوراً بعد ان کی حاضری کے فوراً بعد میں بارشاہ سرکات سے عرض کروں گا اور آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی سرکار آپ سے مخاطب بھی ہوں گے خطاب بھی ہوگا بلاورہ شریف آستانہ آلیہ بلاورہ شریف کا پیغام بھی آپ تک سرکار خود اطاف فرمائیں گے دعا بھی ہوگی اور خصوصی دم بھی ہوگا کون کون دم کرانے آیا ہے کون کون دم کرانے آیا ہے اللہ سلامت رکھیں اللہ خوش رکھیں میں مطمئن سوکاری احمد رضاً رباہ کرماتی سے سشید آئیں اور نظران حقیقت پیش کرنے کی ساتھ ازازت کریں عزماللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس سال بھی ایک عظیم و شان استعمال جہاں تک نظر جا رہی ہے مزور کے عاشق لبائیت یار صلی اللہ کے نارے لگاتے ہوئے مجرمے موجود ہیں نظر اللہ آپ قلندر دوران سرکار جی صدیب حسین علی بارشاہ سرکار آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں جیسے بھی بسمین بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ رات کے فوراں والا سرکار جی کا خطاب بھی آپ حضرات میں سننا ہے اور تم بھی انشاءاللہ جنہی دنیا میں دیکھنے والے ایر 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 کے سنیے سب ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے آئیے محبت کے ساتھ کوئی بھی تب خموش نہ رہے بروازِ غلند ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ جہاں سے بھی حضورت میں غلام درود پڑھتے ہیں آقا سنتے ہیں اپنے غلاموں کو دیکھتے ہوئے ہیں آواز آنے چاہیئے محبت کے ساتھ جھوٹ کے درودے پاگر نظرانہ بیجھ پیجئے صلی اللہ علیقی رسول اللہ و سلم علیقی رسول اللہ و سلم علیقی رسول اللہ رسول اللہ و سلم علیقی ربی 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جتنا مجمع ہے آپ اسی لیے آئے ہونا کہ میری سرکار میری بات بنائے رکھنا جو اسی لیے آئے ہے وہ ہاتھ پس کوئی اٹھائی کسی کے بھی آنچہ نہیں ہوگئے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا میری بات بنائے رکھنا میری بات بنائےد آپ کہوں مجھ نے جن میں کبھو سرکار نیبھائے رکھے گا تیجی کا جن پروانہ جدا جکے پروانہ ہے او باپا او باپا زہرانا جدی کھے ہکVer زہرانا زہران سےٹی پروانہ اللہ اللہ اسی لئے یہ آپ کو سکتا ہے کہ سب پہ جب یہ دم کرے گے سب پہ نشانہ کرم ہو ہمارا قیدار ایمان ہے آپ کی ایمان ہے پھر ہاتھ کے اسٹیج پڑے گئے اور آن کے لئے پوری محبت کے ساتھ آ رہے ہیں 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 موسیقی 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 انہاں چکے در سارے بھی روزہ دے سارے بھی روزہ در سارے بھی روزہ دے 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 احمد میرے میں سورتوں کرنا جب جنب کے انصار سارے میں تیتا رہتا کر رہا تیتا رہتا کر رہا قبر عدیبی قبر جب تلہا احمد میرے میں آجا جانا سورتا آجا جانا سورتا احمد میرے میں احمد میرے میں آجا جانا سورتا آجا جانا سورتا آجا جانا سورتا آجا جانا سورج احمد میرے بلے میں آجا جانا سورتا آجا جانا سورتا آجا جانا سورتا مجھے کو یہاں برزرہ برزرہ آجم جنب دل سہا سارے میں دلیدارہ دعویٰ پر برزرہ مجھے لفاؤں یا رسول اللہ مجھے لفاؤں مجھے لفاؤں جاہاں مجھے لفاؤں 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 ایسا انسان وردہ بردہ ایسا انسان وردہ بردہ ایسا انسان وردہ ایسا انسان وردہ ایسا انسان ورغانی خلالتن اللہ ایسا انسان وردہ تو وہ بھی آپ کو گھنٹوں گھنٹوں ذکرِ رسول سناتے ہیں وقت ہوتا تو ہم بھی آپ کو گھنٹوں ذکرِ رسول سناتے ہیں لیکن اب وقت ہے میں ہمارے موتی مطرم دوست ماشاءاللہ مرسلیہ صاحب کے بڑے قریبی اور تیری نام دوست ملک یونس صاحب ملک یونس صاحب جاپان سے ماشاءاللہ اس محفل میں شرکت کے لئے دشریف لائے اور یہاں الحمدللہ پہلی محفل میں دشریف فرما رہے میں آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اب آپ کو پورا صاحب ملک ساتھ یہ جاپان میں یہ محفل یاد آئے گی ماشاء یہ آپ کو الحمدللہ یہ جلوہ جو ہے نا یہ پورا ساتھ یاد آئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا کس کس کو آئے گا کرہ ہاتھ اٹھائے یہ جلوہ یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا اب ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ابھی ماشاءاللہ آپ دو بڑا مجمع ہیں بھی پیشتے دنوں سرکار کی سزارت میں ہی علامہ صاحب جو پسرور میں بیس جنوری کو جو پیفل ہوئی ہمارے دوستوں نے سیر جمیل صاحب ہمارے آسید بھائی اگرہ سب دوستوں نے کرائی اس میں لاکھوں کا مجمع تھا لاکھوں کا اور میں نے یہ بائیک پہ اعلان کیا تھا کہ سرکار میں انڈیا بھی جا چکا ہوں اور کتنی جگہوں پر گیا ہوں جہاں بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے لیکن یہ مجمع مازید لے گیا ہے ایسا وہ بھی مجمع تھا اور یہ مجمع بھی ماشاءاللہ اپنی مساز آت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح فکر کرکے جو نور دور سے تشریف لائے ہیں میں آپ کے ناروں کی گونج میں مادشاہ سرکار سے مزارش کر رہا ہوں کہ وہ آپ سے ہم سے مخاطب ہوں گے پری دنیا میں وہ لوگ جو انتظار کرنے کتنے میسیجز کتنے وانسیپ مجھے آ چکے ہیں کہ سرکار کو ہمارا سلام کہہ دیں ہماری دعاوں کے لیے کوئی کہہ رہا ہے والدہ کیلئے دعا کر دیں کوئی کہہ رہا ہے بہن کیلئے دعا کر دیں کوئی کہہ رہا ہے بھائی کیلئے دعا کر دیں تو میں وہ سارے پیغامات بھی سرکار کی مل کرتا ہوں سرکار کی قطر میں پیش کرتا ہوں وہ دماغ دوست جو دنیا بھر سے اس وقت امریکہ سے ہر ایک دوست ہے مہریا کون صاحب میرے بہت اچھے دوست اپیہ ہیل فیر فاؤنڈیشن کا وہ پروگرم کراتے ہیں اور اس میں سیکلوں اب تک ہزاروں عمرے کے نکت کو دی چکے ہوں کہ انہوں نے بھی خاص آج کی اس پیفل کے لیے بہت مہارے بعد کو پیغام بھی جا سرکار کو سلام کہا ہے محبتوں سے استقبال کیجئے دوست دنہا ہوں کلکرِ دورا سابزادہ حق پتی حسین بہت شاہ سرکار خطاب کر رہے ہیں ناروں کی گون میں ہاتھوں کو کھائے رکھو اور اپنے اپنے موبائل اپنے اپنے موبائل نکال کر اس کی لائٹ جلا کر ناروں کا جواب دو نارا اے نبیر نارا اے نسان نارا اے نبیر نارا اے نسان نارا اے نسان اللہ محمد جاری آر حجیب خاجہ کبن پریر لبے 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 یا رسولتہ لبے 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 یا رسولتہ آستاد اے ہالیہ بلاو شریف خلق تر اے دورا بادشاہ سرکار ڈیوہ حمد فکرضی یہ جہاں کیا عجیب ہے لوگ غلب دیرے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک تاریخ ساتھ ایک بے مصحار حضور کے عاشقوں کا اجمع وفیر ہے میں سب کو آپ کے پرمسے سماعت کرنے والے دیکھنے والے جہاں بھی بیٹھنے ہیں ایر ویٹیوں کیوئی کے ذریعے یا بجمع کے اندر آپ بیٹھنے ہیں آپ کو سلامِ محبت پیش کرتا ہوں اور اسی زوا کے ساتھ کہ میری زدی کے صرف دو امیشن ہیں ایک تو حضور کا ملاد مرانا اور دوسرا مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا بے غرض و بے لالج حضور کا ملاد منایا جاتا ہے اور بے غرض و بے لالج رب کی مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو جو بھی درمارِ علیہ براؤرہ شریف پہ آتا ہے یا کسی محفل پہ وہ آتا ہے میں اس لیے سے اسے دم کرتا ہوں کہ پھوک اسے میں ماروں گا شفا میرا خدا دے گا خان دے گا خدا دے گا جویسہ کے بہت خوبصورت اور تمام سیار کورٹ میں ہمیشہ وفاؤں کو وہی تقاضہ پر قرار رکھا جو میں 20 جنری کو دیکھ کے چلا گیا تھا آج مجھ سے بڑھ کر آپ کے دلوں کے اندر وفائے ہوتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے دکابت کی گئیں بہت خوبصورت طریقے سے ناکھانے کی گئیں پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی میسج ہے ایک ہی پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے بس محبت کی ایک ہی بات اور اس کے بعد نمبر دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یاد رکھیں وہ عرضیں وہ سلسلہ نارفید فرماتے ہیں کہ جس منزل دے عشق پچھاوے ایمان مخبر میں کوئی ہو بس اسی بات کو بنا کر دم کرتا ہوں کہ محبت رسول سے ملتا گیا ہے حضور کی محبت سے ملتا گیا ہے ناکھو کروڑوں لو تربارِ علیہ بھلاوڑا شریف کے عقید مندھ ہیں محبت کرنے والے چانے والے ہیں یہ میرا کمال نہیں یہ درِ مصطفیٰ قریب کا کرم ہے یہ حاملہ نارِ تقریب نارِ رشادت تاج جارِ خط بن عبوفت تاج جارِ خط بن عبوفت خط بن عبوفت کے سفر سلار عباد چانسل کار خط بن عبوفت کے سفر سلار خط بن عبوفت کے سفر سلار میں بہت میں بہت مسکین آلمی ہوں میں بہت آجز آلمی ہوں آجز وہی ہوتا ہے جو ہاتھ بام کے کھڑا ہو جاتا ہے میں نے پوری زندگی اپنی پوری جوانی ہاتھ بان کے کھڑے ہو کر حضور کی امت کی خدمت کی ہے بس یہ دعا فرمائیں کہ حضور محشر والدن مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا خدا مجھے نہ فرما دے میں محبت کی آخری بات کر کے آپ کو دم کرتا ہوں آپ کی محبتوں کا اندازہ نفسوں سے نہیں لیا جاتا دل سے لیا جاتا ہے یقین کیجئے کہ آپ دل میں ہمارے سوائے ہوتے ہیں آپ جب بھی میلاد کی محفل ہوتی ہے یقین کی اتربارِ علیہ بلابہ شریف پہ آتے ہیں تو محبت پر آپ پیغام لے کر آتے ہیں اور وہی محبت پر ہی شفاہ لے کر جاتے ہیں صرف ایک محبت کی بات کر کے آپ کو دم کر رہا ہوں میں دیکھ رہا تھا بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں میں کلسین آستانے میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بزرد بہت بڑی عورت میرے قریب آ کر کھڑے ہو کر مونا شروع ہو گئی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی دادات ہیں میری ماں میری بہنیں یہاں وجود ہیں جب وہ رونے شروع ہو گئی تو میں نے اسے حالات لیات کیے کہ آپ کو کیا ہوا تو اس نے میرے ہاتھ تھام لیا اور وہ ہاتھ تھامنا ایسا تھا کہ یقین کیجئے کہ میں اپنے پاؤں سے کھڑا نہیں رہا میں ایک بار بیٹھ گیا بیٹھ کے اٹھا اٹھنے کے بعد کہنے لگی سرکار میں بہت پریشان ہوں میری صدیقے در بہت تکلیف ہوئے میں بہت پوڑی ہوں میں بہت دور سے آئی ہوں اور جب وہ باتیں کرتی تھی تو وہ مجھے منظر وہ منظر مجھے نظر آتا چاہا وہ مصطفیٰ جانے رحمت کا وہ منظر نظر آتا تھا وہی کبتی ہوئی ریک تھی گرم سورج تبطمش تھا اور ایک دیمانوار اور جو ہے موزور کا ہاتھ تھام کر اپنی داستانے غم سنانے لگی سناتے سناتے کافی دیر گزر چکی تو صحابہ قریب آئے انہیں کہا آپ جانتی نہیں ان کا مقام کیا ہے جس طرح ان کا مقام ہے آپ کیا کر رہی ہیں تو حضور مسکرا کے کہنے لگے کہ اگر اس کا غم میں نہ سنوں گا کہ قائنات میں کان سے جنس کا غم سنے گا اگر حضور کی سنت پر عمل کرتے ہو تو وریبوں اور بیرسالوں کی بات سنا کرو یہ میرے آقا نے کام کیا ہے یہ حضور سنت ہے میں نے معنی ہے کہ تحریر کے اندر بھی کمال ہے تقریر کے بھی اندر کمال ہے لیکن سب جو بڑا کو کمال ہے جو عمل کرتے حضور کی سنت پر بکاتا ہے مجھے بیس سال ہو گئے حضور کی امت کی خدمت کرتے ہوئے مخلوقِ خدا کی خدمت کرتے ہوئے اور یاد رکھو کہ محبتِ حسول کا پیغام کیا ہے محبت جس دل میں آ جائے وہ اس کے لیے جنت ہو جاتی ہے یہ بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں ایک حدود تھا شاعر تھا پوری زندگی حضور کی شاعری لکھتا رہا مذہب اور عقیدے کا ہندو تھا جب اس کی آخری سانس ہوئی زندگی جب اس سے وفا چھوڑنے لگی جب اس کی موت اس کے قریب ہوئی تو مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ہم نے کسی سے معاف کرانا ہے کوئی ایسی بات ہے ہم اسے گناہ ہوا ہے لیکن ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا ہے جو ہماری خوائش ہے اس کے مطابق پوری ہو جائے اس کے رفاقہ اس کے قریبی اس کا زندہ مار اس کے قریب پہنچے اور کہنے لگے تیری کوئی آفی خوائش ہے تو اس رہا ہندو کی آنکھوں میں آنسوں آگئی اور کہنے لگا کہ ایک ہاتھ میں چاند سورج ستارے رکھو دوسرے ہاتھ میں کونین کی دولت رکھو پھر کوئی فرنچے کالی اور پرشاہ سے تجھے کیا لگ جائیے تو نالینے کو خمد دو آنکھوں سے لگا لو بس یہ کہنا تھا اس نے پڑھ لی اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اور حالت اکمان میں ہو کر جنت چلا گیا اس لیے محبت رسول جنت کی زمانت ہے اور یہ جو سب ہم لوگ آتے ہیں یہ میری وجہ سے لیے آتے ہیں یہ حضور کی محبت میں آتے ہیں اور میں بھی کہیں جاتا ہوں بے غرض و بے لالت صرف حضور کی محبت میں جاتا ہوں اللہ یہ محبت کو سلامت لگے اور جو بھی آئے ہیں حضور کے میلاد میں اللہ تعالیٰ اس محبت میلاد کے وزیروں سے بیماروں کو شخواہ دے دے اور جو حاجت مگے ان کی حاجت کو پورا فرما دے پوری دنیا میں پیغام پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے چاہے وہ انگلینڈ ہو چاہے وہ شارجہ کی سرزمین ہو چاہے وہ سیالپورٹ ہو چاہے وہ گجرات ہو چاہے وہ نہور ہو چاہے وہ درباری یا بھولا شریف ہو جب بھی جو کوئی آتا ہے پہلے حضور کا نام ہوتا ہے بات میں دنیا کی بات ہوتی ہے اللہ کریم حضور کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفاہ کل ہی نصیبت آتا فرما دے لیکن یہ میرا بڑا پیغام ہے یاد رکھیں آپ یہ گوار ہے نا یہ زندگی گوار ہے نا یہ بات ہے میری زندگی کے اندر اس کے پیچھے ہیں نہ تو کوئی سیاست ہے اور نہ کوئی دالچ ہے اگر میں مغلوبِ خدا کی خدمت کرتا ہوں تو خوفِ خدا سے کرتا ہوں اگر حضور کا ملاد لاتوں تو عشقِ مصطفیٰ سے ملاد لات یہ دربارہ علیہ بلاولہ شریف کا پیغام ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور پیغام کیا ہے فقیروں کا درویشوں کا پیغام یہ ہے اگر جبنا ہے تو رب کے ساتھ میں جبو نماز پڑو اگر محبت کر رہی ہے تو مصطفیٰ قریب سے محبت کرو یہ پیغام ہے محبتوں کے تاجدار باستشترکار باستشترکار ہاتھ اٹھا کے بولے محبتوں کے تاجدار باستشترکار محبتوں کے تاجدار محبتوں کے تاجدار اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے اخواج پاکستان کو سلامت رکھے اور میں اگر ان لوگوں کو تسلیم صاحب اگر میں ان لوگوں کو اگر کرسیوں میں پٹھاتا تو یہ دیلی میں آگی کرسی لگتی یہ عاشقوں کے جمع غفیر ہے یہ خاک میں بیٹھ کر یہ سداروں کی بات کرتا ہے میں کس کس کا نام لوں جس کو بھی دیکھتا ہوں جمکتا ہوا سدارہ نظر آتا ہے اس لیے کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اس لیے یاد رکھو وہ عقیدہ ہے محسوس کہا تھا بڑی خوبصورت بات کہ حضور کی جب دوزائری دنیا سے آخری پانچ دن رہ گئے تھے تو انہوں نے صحابہ کو بٹھا کیا اور کہنے لگے کہ میرا حرمتی کو سلام کہتے ہیں جو جس کو ملے اسے حضور تجھے سلام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں وہ سننی ہوں میں وہ قادری ہوں شمیلے قادری کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا لاشاہ بھی بڑھے گا السلام علیہ کے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام پیشا بے جا ہم محشر میں بھی اور قبر میں بھی آپ کو درود پڑھتے رہیں گے یہ درودوں کے ساتھ بڑھے صلاة و وسلام علیہ کے یا رسول اللہ صلاة حبیم اللہ بس آخری بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر سانس ہر قریب تائی جاری ختم نبوت میں قربان ہے میرے ساتھ ایک نگا لگائیں گے تائی جاری ختم نبوت ختم نبوت زندگی preparing جب دیکھا میلی آنگ والوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکر ڈالے کی کوشش کی تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں سیار کور کی سردنگی تک محضورت رہا میں گجراتا رہا میں لاہوجتا رہا میں درواز اگر لاباشن رہا میں نے وہاں بھی اس جگہ اس یہ پیناہ بچایا جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں غیروں کی حکومت ہے وہاں بھی نے یہ نعرہ لگایا تائی تارے ختم نبوت تائی تارے ختم نبوت بس یہی تیغام دربانی عدی افراد اشترین سے نماز بڑھو قرآن پڑھو جتنہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پڑھو وہ قیدش کے سرکار کی ایک شفہ دل میں جلائے رکھنا باہت مرنے کے لاتے کی اجالہ ہوگا یہ اطاع تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگئے مدد کو جب کہاں میں نے بکارا سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ درم خدا انشاءاللہ اللہ ابھی دم کا اپنے 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 سروں پر ہاتھ رکھ لیں جہاں کوئی سماف کر رہا ہے جہاں کوئی موجود ہے اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع اب دوسرے دم کی دیئے جو چھنٹ آئی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ اس کو فیٹم ہو جائے جو دم کرنے کی دیئے سے لائی ہے ابھی حضورﷺ سلام ہوگا اس کے بعد اچھا دعا ہوگی سلام کے لیے سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں یا نبی سلام علیکہ یا حسن سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیہ وسلم کالمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا چاک راج کتا جی تورے سر سو اے تجھ کو شہد و سراجانا الباہر و علا ورموج کنا ملبیت سطوفہ حوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی آیا مرینی آفار لگا جانا نفیت شو سفا کا یقم اے گیسو اے باہر حبر کرم مرسل ہارے مجم رمجم لحبود ادھر بگرا جانا بس خام اے خام نوائے رضا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا ارشاد اے احبانات کتاب نا اچھانے سے راہ بڑھا جانا دوستو مسئلہ ایک لارہ اور اس کے بعد حضور کرن در دورہ آپ دعا فرمائیں گے تمام عالم اسلام کے ناظرین جو ہیں وہ مات اٹھائیں جب اللہ کا ذریع خوش ہو جاتا ہے نا خوش ہوتا ہے وہ نظر کرتا ہے تو رحمتوں کے شفاؤں کے ذریعہ بہماتے ہیں اگر آپ نے خوش کرنے ایک لارہ لگائیں حضور کلندر دورہ ولی کامل آفتہ میں بلائے سہتادہ حق خطیب کلندر دورہ حسین علی باشا سکا دعا کریں یہ ہاتھ اٹھائیں اور آخر ملالہ پرند کر دیں تعاق دارے ختم نبو والواللہ لعد واللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو جو حاجت ہے قیل میں رکھیں آج کی حضور کے ملاب کے وسیلے سے اللہ رماروں کو شفا دے دے پریشان ہاظروں کے پریشانی دور فرما دے اے اللہ ہمارے میں خصوصی قرم اور برمانی فرما دے اے اللہ ہمیں اسی طرح حضور کا ملاب منانے کی توفیق تعاو فرما دے اے اللہ جہاں کہیں سے بھی کوئی ہے جو بھی برات ہے اللہ تعالی حضور کی اس ملاد کے وسیلے سے اس پر گرم ورمانی فرما دے ابھی جو جو حجد ہے دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں یاد رکھیں ربوں کی بھی سنتا ہے جن کی زمان نہیں ہوتی دل سے اٹھی بات میں رب کو بڑی پسند ہوتی ہے آمین 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 اللہ حافظ درمارے علیہ بلاوڑا شریف